اسلام علیکم پیارے دوستو ویلکم بیک ٹرور چینل میں ساکر مرزا سعود رب کی کئی اہم خبروں کو لے کر اسی ویڈیو کو دوران چرچہ کریں گے پہلی اپ ڈیٹ سعودی منسٹر آف انٹیر کی طرف سے جو کہ اکثر ہفتے وار ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں جس میں انلیگل اجنبیوں کی جو گرفتاریاں لگدار ہوتی ہیں اس کے آگر جاری کیا جاتے ہیں بیت ایک ہفتے کے دوران بیس ہزار آٹھ سو چھانوے اجنبی گرفتار کیے گئے یہ گرفتاریاں ستر اکتوبر سے تیس اکتوبر کے بیچ کی ہے ان گرفتاریوں میں سے اکامہ لوکو وائلیٹ کرنے والے گیارہ ہزار تین سو نبے اجنبی گرفتار ہوئے بورڈر لوکو وائلیٹ کرنے والے پانچ ہزار چھہ سو انچاز جبکہ لیبر لوکو وائلیٹ کرنے والے تین ہزار تین سو سترہ اجنبیوں کو گرفتار کیا گیا اسی پیریٹ کے دوران سعود عرب کی سرحدوں کو اللیگل طریقے سے پار کر کے گھسپیٹ کی کوشش کرتے ہوئے ایک ہزار تین سو چونتر لوگ گرفتار ہوئے ان میں زیادہ تر یمنی یوتھوپی اور باقی نیشنلٹی کی ہے سعود عرب کی سرحد پار کر کے باہر جاتے ہوئے ایک سو ساتھ لوگ گرفتار ہوئے اسی کے ساتھ سعود عرب کے اندر رہنے یہ کام کی سیدہ دینے پر چوبیس انی لوگوں کو گرفتار کیا گیا دلی کے اندرہ گادی انٹرنیشنل ائرپورٹ سے اپڈیٹ ہے یہاں دیکھئے کتنی حیران کرنے والی بات ہے یعنی جو اسمگلر ہوتے ہیں وہ ترہ ترہ کے طریقے اپناتے ہیں لیکن جو کسٹم ویبھاگ ہیں ان کے طریقے کو کامیاب ہونی نہیں دے رہا یہاں دیکھئے تین جو پیسنجر ہیں وہ دلی کے اندرہ گادی انٹرنیشنل ائرپورٹ پہنچتے ہیں دوبی سے اور گولڈ کے کڑے تھے ان پر سلور کا جھول چڑھائے ہوا تھے یعنی کلر بظاہر دیکھنے میں یہ سلور کا لگ رہا تھا لیکن کڑے گولڈ کے تھے اور ان کے کل وزن کی بات کر رہے تو ایک کلو پچیس گرام ان کا وزن بن جاتا ہے ایک سرے مشین میں جب یہ لوگ نکلتے ہیں تو مشین بھول جاتی ہے تلاش لے گئے تو جو ان کے کڑے تھے پھر اس کی جاج کی گئی پتہ چلا کے کڑے گولڈ کے ہیں فلال اس گولڈ کو سیز کر دیا گیا آگے ان لوگوں پر کاردوائی کی جارہی ہے ساتھ ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چیکنگ دوران کس طرح سے ان کا ایک کلو پچیس گرام گولڈ بھکڑا گیا اسرائیل نے آج صبح ایران پر حملہ کیا ہے اسرائیل کا دعویٰ تو یہ ہے کہ ہم نے ٹارگٹ لگا کر حملہ کیا ہے اور یہ صرف ابھی ایک چیتاونی ہے ایران کو بھاری نقصان اس میں ہوا ہے ایران کا یہ کہنا ہے کہ اس حملے سے کوئی نقصان نہیں ہوا ہم نے ہوا میں ہی اس حملے کو روک دیا ہے چلیے اب ان دونوں کو اگر ایک طرف بھی رکھ دے تو سعود عرب اس میں بیچ میں کوت پڑا ہے اب آپ یہاں پر زیادہ حیران مت ہوئیے کیونکہ سعود عرب کے پاس کنڈم کرنے کے علاوہ کسی بھی معاملے کو کچھ اور نہیں ہے سعود عرب نے یہاں پر کھیج جتایا ہے اوفیشل ایک لیٹر یہاں پر جاری کر دیا ہے فورینڈ منسٹری نے اور ایران پر جو حملہ ہوا ہے اس کو لے کر کھیج جتا ہے باگہ اس سے زیادہ آپ سعود عرب کو لے کر کیا امید کرتے ہیں آپ کمنٹ میں بتا سکتے ہیں اسی کے ساتھ ساتھ آپ کو دو کلپ میں یہاں پر دکھانے جارہاں جو کہ ایک آئی ڈی ایف کی طرف سے یعنی اسرائیل ڈیفنس فورسز کی طرف سے جس میں وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم نے حملہ بہت سٹھک کیا ہے اور آگے بھی حملہ کریں گے اگر ایران کی طرف سے کوئی اور نیا حملہ ہوا دوسرے طرف ایران کی طرف سے بھی ایک ویڈیو ہے دونوں ہی کلپ دیکھئے سب کو غلی ایران کی طرف سے بھی ایران کی طرف سے تلوہ شامل کرنے لیلی تلوہر کہ ایک 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 سوارم ذات کرنے لنے لیکن ایک ساتھ وائزا ساؤدی رب بھیجنے کے نام پر دھوکھا دڑی کا ایک اور معاملہ سامنا ہے جہاں پر ایجنڈ نے تو ورکر سے کچھ اور بتایا لیکن جگہ سعود عرب پہنچے تو ان کو ریگستان میں اٹھ چروانی کے لیے چھوڑ دیا دراصل اتر پردیش کے بریلی کی لال گنج کا یہ معاملہ ہے لال گنج میں قزمہ پڑتا ہے علی نگر علی نگر کے رہنے والے سکندر یہ اس شخص کا نام ہے جو کہ سعود عرب پہنچا ہے اور ایجنڈ کا نام ہے فرکر جو کہ آس پاس ہی کر رہنے والا ہے ایک لاکھ تیس ہزار روپے ایجنڈ نے لیے تھے سکندر کو سعود عرب بھیجنے کے لیے سکندر کو فرکر نے سعود عرب بھیجا اور بتایا تھا کہ بہت اچھا کام ہے رہنا کھانا بغیرہ سب کچھ ملے گا لیکن سعود عرب پہنچتے کے بعد ڈیزرٹ یعنی ریگستان میں بھیج دے گیا اور پتنی کافی پریشان ہے جس نے پولیس میں شکایت کی اور پولیس نے کار روائے کا آسواشن دیا ہے بدلتے ہوئے سعود عرب میں بس یہی دیکھنا باقی رہ گیا تھا آپ دیکھ سکتے ہیں اس ویڈے کو دوران یہ ایک سٹیچو ہے کراؤن پیرسٹ و ڈیفیرنس منسٹر محمد بن سلمان کا اب یہ کس شہر کی بات ہے بہت زیادہ ڈیٹیل یہاں پر مجھے نہیں مل پائی صرف بارہ سیکنڈ کی ایک وائرل کلیپ ہے لیکن لوگیشن آپ دیکھ سکتے ہیں کیونکہ سعود عرب کی ہے بیک گراؤنڈ صاحب اندازہ لگا سکتے لیکن کس شہر میں یہ مجسمہ لگا جائے گا اور اس کا کیا مقصد ہے اس سے کیا مشکل آسان ہوگی سعود عرب کی یہ ایک سوچنے کا وشہ ہے اور حیرت کی بات دیئے ہے کہ اب اس دیش میں اور کیا کیا دیکھنا باقی رہ گیا ہے آپ کیا کہنا چاہیں گے اور انت میں بات کریں گے سعود عرب کے آج کی ریال کی ریٹ کو لے کر آج جیسے کی شنیوار اور چھ بیس اکٹوبر ہے آج کی سعود عرب کی کرنسی ایک چینج مارکٹ میں انڈیا کے لیے جو ریال کا ریٹ ریکارڈ کیا گیا وہ کچھ اس طرح سے ہے فوری یعنی بینک الجزیرہ بائیس روپے دس پیسے اسٹی سی پہ اکیس روپے چھانوے پیسے یہ تحویل الراجی اکیس روپے اٹھانوے پیسے ویسٹرن اینڈ بائیس روپے چھ پیسے منی گرام پورے بائیس روپے انجاز یعنی بینک الجزیرہ بائیس روپے چھار پیسے ریال کا ریٹ ریکارڈ کیا گیا تو دوستو خبروں کے سلسلہ یہیں ختم ہو گیا اب جو لوگ ابھی بھی ویڈیو پر پورا بنے ہوئے ہیں آپ سے یہ ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ ابھی فیلحال جو خبروں کے مادہ میں وہ بہت زیادہ ہے سوشل میڈیا کی سائیڈ بھی بہت زیادہ ہو گئی ہے تو اگر کوئی آپ کے پاس ایسی خبر ہے جو کہ آپ ہم سے شیئر کرنا چاہتے ہو اور ہمارے چینل پر چلوانا چاہتے ہو آپ اس پر نہ ہی لوکل کول کریں نہ ہی واتس اپ پر کول کریں آپ کی کول بلکل بھی پک نہیں کی جائے گی آپ صرف ویڈیو میسیج کریں ہم آپ کے میسیج دیکھیں اور ہمیں لگے گا کہ آپ کی جو جانکاری ہے وہ اس لائک ہے کہ ہم اپنی ویڈیو میں اس کو شامل کریں تو ہم آپ کے نام کے ساتھ وہ ویڈیو ضرور شامل کریں گے بہت شکریہ ویڈیو پر ان تک میں نے اپنا قیمت وقت دیا اپنے خال رکھئے گا اللہ حافظ